سلسلہ غزوات و سرایا جو آدات خسائل مذہب اور دیانت میں انصار سے بالکل مختلف اور ان کے حریفے مقابل تھے اس پر ایک تیسری قسم یعنی منافقین کا اضافہ ہوا جو آستین کے سامپ ہونے کی وجہ سے دونوں سے زیادہ خطرناک تھے مکہ اگر قابو میں آ جاتا تو حرم کی وسط اثر کی وجہ سے تمام عرب کی گردنیں خم ہو جاتی لیکن مدینہ کا اثر چار دیواری تک محدود تھا مدینہ اب تک بیرونی خطرات سے بالکل مطمئن تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامگاہ ہونے نے اس کو قریش کے غیض و غزب کا تاراجگاہ بنا دیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے چلے آئے تو چند ہی روز کے بعد قریش نے عبداللہ بن عبی کو جو واقعہ حجرت سے قبل رئیس الانصار تھا اور انصار نے اس کی تاج پوشی کی شہانہ رسم ادا کرنے کی تیاری کر لی تھی خط لکھا جس کے الفاظ یہ تھے تم نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دی ہے ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ یا تو تم لوگ ان کو قتل کر ڈالو یا مدینہ سے نکال دو ورنہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کریں گے جب آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن عبی کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو سمجھایا کہ کیا تم خود اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے لڑو گے چونکہ انصار اکثر مسلمان ہو چکے تھے اس لئے عبداللہ اس نکتے کو سمجھا اور قریش کے حکم کی تعمیل نہ کر سکا غزوہ بدر کے بعد پھر قریش نے اسی مضمون کا خط لکھا تھا اسی زمانے میں یعنی غزوہ بدر سے پہلے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن الحارس بن خزرج کے محلے میں سوار ہو کر تشریف لے گئے ایک جگہ پر مشرقین و منافقین مدینہ یہود اور بعض مسلمان بیٹھے تھے سواری کے چلنے سے گرد اڑی تو عبداللہ بن عبی نے موں پر کپڑا ڈال دیا اور بولا گرد نہ اڑاؤ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع کو سلام کیا اور کچھ قرآن کی آیتیں سنائیں عبداللہ بن عبی نے کہا اے شخص مجھ کو یہ پسند نہیں اگر تمہاری بات سچ بھی ہو تو ہماری مجلس میں آ کر ہم کو نہ ستایا کرو جو تمہارے پاس جائے اس سے بیان کرو مسلمان اس پر برا فروختہ ہو گئے اور قریب تھا کہ کشتو خون ہو جائے آخر آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملہ کو تھنڈا کیا اسی زمانے کے قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قبیلہ آس کے رئیس العظم تھے عمرہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ گئے عمیہ بن خلف سے مدت کا یارانہ تھا اور یہ تعلق اسلام کے بعد بھی قائم رہا اس تعلق سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی عمیہ ہی کے مہمان ہوئے ایک دن وہ عمیہ کو لے کر قابے کے تواف کو نکلے اتفاق سے ابو جہل سامنے آ گیا عمیہ سے اس نے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے عمیہ نے کہا ساد ہیں رضی اللہ عنہ ابو جہل نے کہا تم لوگوں نے صابیوں قفار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل اسلام کو صابی یعنی مرتد کہتے تھے کو پناہ دی ہے میں کبھی یہ نہیں دیکھ سکتا کہ تم قابے میں آ سکو اللہ کی قسم اگر تم عمیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو بچ کر واپس نہیں جا سکتے تھے حضرت صلی اللہ عنہ نے کہا اگر تم نے ہم کو حج سے روکا تو ہم تمہارا مدینہ کا راستہ روک دیں گے یعنی شام کی تجارت کا راستہ حرم کی مجاورت کی وجہ سے تمام عرب قریش کا احترام کرتے تھے اور مکہ سے مدینہ تک جو قبائل پھیلے ہوئے تھے سب قریش کے زیرے اثرت اس بناہ پر قریش نے تمام قبائل کو اسلام کا مخالف بنا دیا حجرت کے چھڑے سال تک یمن وغیرہ کے لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں پہنچ سکتے تھے چنانچہ سن چھے حجری میں جب بہرین سے عبدالقیز کی سفارت آئی تو لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں عرض کیا کہ مذر کے قبائل ہم کو اب تک پہنچنے نہیں دیتے اس لئے ہم صرف ایام حج میں جبکہ لڑائی عموماً موقوف ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ سکتے ہیں قریش خط لکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تیاریاں کر رہے تھے کہ مدینہ پر حملہ کر کے اسلام کا استحصال کر دیں مدت تک یہ حال رہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو جاگ جاگ کر بسر کرتے صحیح نسائی میں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو راتوں کو جاگا کرتے تھے صحیح بخاری باب الجہاد میں ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کوئی اچھا آدمی پہرا دیتا چنانچہ سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے ہتھیار لگا کر رات بھر پہرا دیا تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا اس سے بڑھ کر حاکم کی روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام اجمعین رضی اللہ عنہ جب مدینہ آئے اور انصار نے ان کو پناہ دی تو تمام عرب ایک ساتھ ان سے لڑنے کو امادہ ہو گئے صحابہ صبح تک ہتھیار باندھ کر سوتے تھے مواہب لدنیا اور ذرقانی میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وآلہ نے بارہ سفر دو ہجری میں جہاد کی اجازت دی اس کی سند میں امام زہری کا قول نقل کیا ہے کہ پہلی آیت جو قتال کی اجازت پر نازل ہوئی وہ یہ ہے اوزنہ للذینہ یعنی جن سے لڑائی کی جاتی ہے یعنی مسلمان ان کو بھی اب لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے اور اللہ ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے اوزنہ للذینہ یقافرون اب انہم ظلموں اب اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن پر کے جن تھوس لی گئی ہے یعنی جو صورتحال پیدا کرنی گئی ہے کہ انہیں گھروں سے نکال دیا گیا ہجرت پر مجبور کر دیا گیا انہیں ستایا گیا سال ہا سال سے ان پر پرسیکوشن ہو رہی ہے تورچر کیا جا رہا ہے ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاتھ روکے رکھنے کا حکم دیا ہوا تھا کفو اے دیا کم چاہے وہ براہ رات محی جلی کی شکل میں قرآن میں آیت نہیں آئی تھی لیکن حضور کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم لوگوں تک پہنچ چکا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تمہارے ٹکڑے اڑا دیا جائیں تمہیں زندہ بھون دیا جائے کباب بنا دیا جائے تم بھی تم ہاتھ نہیں اٹھا ہوگی لیکن اب ان کے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں اب جو ان پر ظلم کیا گیا ہے اس کے سبب سے ان کو اجازت نہیں جا رہی ہے کہ اب وہ ایت کا جواب پتھر سے دے سکتے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اور دوبارہ پھر تاقید کے ساتھ کہہ دیا کہ ان کو اپنے آپ کو اکیلے نہ سمجھیں یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قادر ہے ان کی بدت فرمائے گا اللَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وہ لوگ کے جو اپنے دھروں سے نکال دئیے گئے یہ سب کون تھے مہادرین جو مکیہ سے اتنا کلنے پر مجبور کر دئیے گئے اہل و آیال کو چھوڑ کر نکلنے پر مجبور ہوئے اللَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ بِغِیرِ حَقِبْ جو نکال دئیے گئے اپنے گھروں سے اپنے علاقوں سے نا حق صرف اس جنم کی پانداش میں کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں اور دوسرے آلہ کو دوسرے معبودوں کو دوسرے دیویاں اور اگر اللہ تعالی بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے دور نہ کرتا رہتا یعنی زمین میں یہ مضمون آ چکا ہے سورہ بقرہ کی آیت نبر دوسرے اکی آن میں یہی مضمون آیا تھا جب تعلوت اور جعلوت کی جنگ ہوئی تھی اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالی وقتا فوقتا زمین کی صفائی کرتا رہتا ہے کہ جو بڑے فاسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں مفسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں فاسد کلچر ہوتا ہے فاسد ثقافت ہو جاتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی ایسی شکل ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ان کو ختم کر کے ان کا اشتیصال کر کے ان لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے سے دنیا سے نیستو رابط کر دیتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا رہتا وہاں یہ الفاظ آئیت سے اگر ایسا نہ ہوتا رہتا تو لَفَسَدَتِ الْأَرْبُ زمین میں تو فساد بھی فساد ہوتا ہے یہاں فرمایا وَلَوْ لَا دَخْوَ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَحُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُنْ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ وَيُذْكَرُ فِي عَسْمُ اللَّهِ كَسِيرًا تو ڈھار دیئے جاتے سارے خانقاہیں اور تکیے اور سارے گرجے اور کنیسے اور ساری سینگومس سلوطہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے سلات ہی سے ہیں یہ عربی اور جیسا کہ میں نے ارس کیا ہے بارہا عبرانی اور عربی زبان یہ عبرانی زبان کا لفظ سلوطہ اور عربی اور عبرانی یا تو سنگی بہنیں ہیں کسی ایک ہی زبان کی یہ دونوں نکلی ہوئی شاخیں ہیں اور یا یہ کہ عبرانی ماں ہے اور عربی اس کی بیٹھی ہے یہ ان کے درمیان رشتہ ہے سلات کلف جو عربی میں آیا ہے اور قرآن مجید میں سلوطہ یہ وہاں پر بھی موجود تھا ہمارے ہاں سلام ہے ان کا شوام ہے وہ فرق اتنا ہی ہے وہ شین کے ساتھ اور وہ باغ اس کو گول کر کے شوام کہتے ہیں باقی ہمارے ہاں سلام ہے فرق اور خات نہیں ہے ان کا جو یوم کپور یوم کپور ہے وہ یوم کفارہ ہے یوم کی طرح ہے کپور پے اور فے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ذوالکفل میں پے فے کی جگہ ہو جاتی ہے تو یوم کپور ہے ان کے ہاں یوم کفارہ تو یہ تقریب اتباہ جو اسطلاحات ہیں وہ بہت ایک دوسرے کے قریب ہیں تو اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے سے اس دنیا سے نیستو دابوت کرتا رہتا تو پھر تو یہ کہ کوئی عبادت گاہیں دنیا میں قائم ہی نہ رہتیں غیر بات ہے اپنے اپنے وقت میں یہ تمام عبادت گاہیں خدا واحد کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی یہ بہت اہم ہے یہ آیت کا ٹکڑاو یہ ہر شخص کو یاد کر لینا چاہیے لازمن اللہ مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں اس میں زیادہ زور ہے عربی زبان میں اس سے زیادہ تاقید کا اسلوب نہیں ہے فعل مدارس سے پہلے لام زبر کے ساتھ لام مفدوخ اور آخر میں نون مشدد تشدید کے ساتھ افعلو یہ میں کروں گا لا فعلن میں لازمن کروں گا یہ جو انداز ہے اس میں کوئی شک نہیں وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُمَا يَنْصُرُهُ لیکن دوسری بات یہ آئی کہ ظاہر بات ہے کہ یہ اکترفہ معاملہ نہیں ہے تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ کے بارے مدد کرے تم اللہ کے بازیوں کے ساتھ دوستیوں کی پیگیں بڑھاؤ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری جویں وفاداریاں ہوں اور تم چاہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے یہ تو آنکھونی بات ہے جیسے سورہ بقرب ہم نے دیکھا تھا فذکرونی اذکر کو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھو اسی طرح وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُمَا يَنْصُرُهُ لازمن اللہ مدد کرے گا ان کی اسی سورہ ببارک میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کا یقین ہونا چاہیے بندہ مومن کو اور یہ یقین اس کا بہت بڑا سہارہ بنتا ہے اس کے صبر کا اور صبات کا اور استقامت کا مرنہ یہ ہے کہ اگر اس یقین اس اللہ کی مدد کی امید کی رسی کو وہ کات دے تو پھر اس کے لئے کوئی سہارہ نہیں رہے گا اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزُ اور پھر یہ ہے کہ اللہ جو مدد کا وعدہ کر رہا ہے تو اللہ کوئی کمزور تو نہیں ہے قوی ہے زبردست ہے توانا ہے عزیز ہے زبردست ہے اللَّذِينَ اِمَّكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ وہ لوگ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن عطا کر دیں یہ وہی لفظ ہے قضالِقَ بَكَّنَّا لِيُوسُف سورہ یوسف میں دو مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں اللَّذِينَ اِمَّكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ وہ لوگ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن قدرت طاقت غلبہ حکومت اسطلعہ اطا کر دیں تو وہ کیا کریں گے اقام الصلاة پہلا کام ہے نماز قائم کریں گے یہی کام حضور نے کیا جاتے ہی سب سے پہلے جمعہ قائم کیا اور پھر یہ کہ مسجد النبوی کی تعمیر کی پہلا کام بَعَتَبُ الزَّقَاطَ زکاة ادا کریں گے آتُ الزَّقَاطَ اور دیں زکاة اقام الصلاة و آتُ الزَّقَاطَ اور دیں گے وہ زکاة اور یہ کہ زکاة کا نظام قائم کیا جائے تاکہ جو بھی معاشرے کے اندر پس باندہ طرقات ہیں جن کے پاس جن کے ہاں احتیاج ہے ان کا بھی کفالت کا مدلو بسکت ہے وَعَمَرُوا بِالْمَعْرُوْف اور وہ نیکی کا حکم دیں گے وَنَهُ عَدْمِ الْمُنْقَ اور مَدِسِ رَوْکِنْگِ وَلِلَّهِ آقِبَةُ الْعُبُورِ اور تمام معاملات کا بالکر آخری انجام تو ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے مدینہ میں آکران حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا کام حفاظت کی تدبیر تھی نہ صرف اپنی اور مہاجرین کی بلکہ انصار کی بھی کیونکہ اس جرم میں کے انصار نے مسلمانوں کو پناہ دی ہے قریش نے مدینہ کی بروادی کا فیصلہ کر لیا اور اپنے تمام قبائل متحدہ میں یہ آگ بھڑکا دی تھی اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو تدبیر اختیار کی اول یہ کہ قریش کی شامی تجارت جو ان کا مایہ غرور تھی بند کر دی جائے تاکہ وہ صلاحہ پر مجبور ہو جائیں اور اسی کی دھمکی سعید بن محاذ رضی اللہ عنہ نے مکہ ہمیں ابو جہل کو دی تھی دوسرے یہ کہ مدینہ کے قربو جوار کے جو قبائل ہیں ان سے امن و امان کا مہائدہ ہو جائے غرض ان حالات کی بنا پر غزوہ بدر سے پہلے سو سو پچاس پچاس کی ٹکڑیاں مکہ کی طرف روانہ کی جانے لگی جس جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی علماء سیر کی استلاح میں اس کو غزوہ کہتے ہیں اور جس میں آپ شریک نہیں ہوئے اس کو سریعہ اور باس کہتے ہیں ابو با کی مہم سے پہلے جو سفر دو ہجری میں واقع ہوئی اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی تھی ارباب سیر نے تین مہمات کا ذکر کیا ہے سریعہ حمدہ رضی اللہ عنہ سریعہ عبیدہ بن حارس رضی اللہ عنہ اور سریعہ سعد بن وقاس رضی اللہ عنہ لیکن ان میں سے کسی مہم میں کوئی کشت و خون نہیں ہوا یا بید بچاؤ ہو گیا یا بچ کر نکل گئے ارباب سیر نے ان سرائعہ کا مقصد یہ بتایا ہے کہ یہ قریش کے تجارتی کافلے کو چھیڑنے کے لیے بھیجے جاتے تھے یعنی حضرت سعاد رضی اللہ عنہ کی تحدید کے مطابق ان کی شامی تجارت کو بند کرنا مقصود تھا مخالفین کہتے ہیں کہ صحابہ کو اغارتگری کی تعلیم دی جاتی تھی لیکن یہ الزام کس قدر جہالت پر مبنی ہے کہ اول تو اسلام کی شریعت میں یہ سخت تر گناہ ہے ثانیاں واقعہ کیا بتاتا ہے کیا ان میں سے کسی مہم میں بھی یہ مذکور ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے قافلے کا مال لوٹ لیا ثالثاں اگر ان سرائعہ کا مقصد لوٹنا اور ڈاکہ ڈالنا ہی ہوتا تھا تو قریش کے قافلہ تجارت کے سوا یہ مقصد کیا کہیں اور بہتر طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا بہتر طریقے سے